اداب نمستے سسریعہ کار میں سنم شاہ یوت کانگرس لیڈر اجوری آج ایک شیر سے شروعات کروں گا حکومت سے کہ ہم کو بانٹ کر حکومت کرنے کی قصدت پڑے مشکل سے ملے گی کلیجہ چیر دے گی جب کوئی بدوہ کشمیری مسلمان یا کشمیری پندت کے دل سے نکلے گی ساتھیوں میں جمہوں پرورتن کے مادم سے آپ سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں ہم ریاست میں چہے نامن اور سلامتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں آج دا کشمیری فائل فلم بنا کر انہوں نے جو ہے ایک مصبی جنگ دوبارہ چھیڑ دی ہے سب سے پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ کو فلم بنانی تھی دا گجرات فائل بھی بنانی تھی اگر آپ کو اگر آپ نے اس فلم پہ ایڈ کرنا تھا سولہ ہزار سے بیس ہزار تک کشمیریوں نے پاکستان گولیوں کا نشانہ کھا کر شہید ہوئے ہیں عمر فیاض جیسے لوگوں کا آپ نے اس فلم میں ذکر کیا آپ نے یہ فلم ایک طرفہ بنا کر سنم شاہ اور ایک ہندو کے بیچ میں درال پیدا کیا ہے رہی بات دوسری بات میں پوچھنا چاہتا ہوں انو باب کھیل شاید تجھے منٹلی پرابلم ہے تو وہی آدمی ہے جب کہا تھا کہ دارہ تین سو ستر پینتی سے اٹھاؤ تو انو باب گیل کشمیر میں گھر بنائے گا آج کشمیری پنٹوں بھائیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں پوچھو انو باب گیل کا گھر کشمیر میں ہے یا امریکہ میں ہے ہم یہاں پہ ریاست میں چین امن اور سلامتی کے ساتھ رہنا چاہتے تھے یہ فلم ایک سٹنٹ تھا الیکشن پر دبارہ کشمیری پنٹوں کی لاشوں کے اوپر آ کر یہ حکومت یہ سرکار دبارہ جو ہے اس کا فائدہ ٹھانا چاہتی تھی اور اس میں ایک تیر میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو زندہ مثال دینا چاہتا ہوں سادی ساتھو آئی پی ایس ہیں جو پورا دیش ان کو جانتا ہے اگر یہ زیادہ اتنے درد ہیں کشمیری پنٹوں کو آج ان کو اتنا حساس آیا ہے آپ نے پوچھا ہے ایک ہمارے آئی پی ایس کو سنجیب بھائی کو پندت ہیں وہ ان کو آپ نے چار سال کے اندر جیل میں کیوں رکھا ہوا ہے آپ کو ان کا درد یاد آیا ہے رہی بات ارے ایک کشمیری کو جمہو کے اندر مائگرینٹ کیا گیا انوباب کھیل تو نے ایک اربیابی دیا ان کو آج جمہو میں کشمیری پنٹوں کے بجلی کے بل کٹے جا رہے ہیں تارے کٹی جا رہی ہیں ارے انیس سو نبے میں جو ہوا اس چیز کے خلاف ہیں پر تب بھی باجپا تھی آج بھی باجپا ہے اس ٹائم بھی کشمیری پنٹوں کو باجپا نے دھر پدر کیا اور آج بھی باجپا دھر پدر کر رہی ہے میں ایک ہی بات کہوں گا کہ یہاں پر ہندو مسلمان سیکھ اسائی آپس میں بھائی 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 انکر رہنا چاہتا ہے پر یہ آپس میں خلافات پیدا کرتے ہیں ارے اگر آپ کو اگر آپ اتنے انسانیت والے ہوتے ایک لاکھ سے لے کر ڈیڑھ لاکھ کشمیری ماں نے اپنے بچوں کو کھایا ہے کہ آپ نے اس فلم میں اس کا ذکر کیا ہے اس فلم کے بنانے والے انسان انوباب کھیل تو امریکہ میں رہتا ہے فلموں کا پیسہ کما کر تو نے کسی ایک کشمیری پندت کا بھی گھر بسایا ہے جتنا درد سانم شاہ کے دل میں ہے جتنا دکھ سانم شاہ کے دل میں کشمیری پندت کے لیے آج سے نہیں یہ تو کشمیری فائل آج ہوئی ہے میں چار پانچ سال سے کانٹینیو ناشنل میڈیا میں کہتا ہوں ارے جتنا کشمیر کشمیر کے مسلمان کا ہے جتنا کشمیری پندت کا ہے بٹ دیکھو یہ کشمیری ہیں آپ میری بات کو سمجھیں آپ کشمیری چاہے وہ کشمیری ہندو ہے چاہے وہ کشمیری مسلم ہے یہ ایک ہی ہیں پیچھے سے ان کے باپ دادا پر دادا ایک ہی ہیں بٹ میں بتانا چاہتا ہوں کتہ کتے کا شکار نہیں کر سکتا گدر گدر کا شکار نہیں کر سکتا شیر شیر کا شکار نہیں کر سکتا آج کشمیری پندتوں کو کشمیری مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے بٹ یار یہ دونوں کو میں شیر ہیں یہ آپس میں نہیں لڑیں گی ہمیں اس فلم سے تراز اسی لیے ہے اس فلم کو دیکھنے والے کو ہر ایک سوچتے ہوں گے کہ یار واقعہ میں کشمیر میں یہ ہوا ہے واقعہ میں مسلمان آتنگواد ہے آج میں بتانا چاہتا ہوں ہمارا ثبوت جو ہے نا وہ حوالدار عبدالحمید کی چھاتی چھٹاپ کا حوالہ ہو ہے جو آج بھی بھارت ماتاگیچ یہ کہتا ہے سنم شاہ کا ثبوت لال قلعہ ہے سنم شاہ کا ثبوت کتو منار ہے سنم شاہ کا ثبوت وہ ہے کہ کتنے ٹینکوں کو جو ہے لصب و نبوت کر دیئے تھا حوالدار عبدالحمید نے تو سنم شاہ کا ثبوت یہ ہے جب ہمیں سنتالی میں آفر ملا تھا ہم نے پاکستان کو رجل کیا ہندوخستان میں رہنے کا فیصلہ کیا آج اس فلم میں ہمیں دہشتگرد بتایا جا رہا ہے سب سے پیڑے دہشتگرد ہیں آتنگوادی ہیں تو یہ بارتے چندہ پارٹی والے ہیں میں لازم ایک ہی بات کہوں گا ہندو مسلم سکرسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی ہم کو بانٹ کر حکومت کرنے کی قصد بڑے مشکل سے ملے گی کلیجہ چیر دے گی جب کوئی بدوادل سے نکلے گی شکریہ